انڈیا وہاں بھی بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ ہر مسلمان ملک کو ہمیشہ کے لیے خموش کر دینا چاہتے ہیں ان کشمیر تاکہ پاکستان اپنی ڈپلومیسی نے ایک تو نریندر موڈی کا یہ ہے کہ اس نے جہاں بھی جانا دو ملک جانا سنگاپور ہے امپورٹنٹ سنگاپور ہے پرائم نیسٹر نریندر موڈی برنوئی کے وزیٹ پر جا رہے ہیں اور یہ تاریخ کا ایسا وزیٹ ہے کہ انڈیا کا کوئی پرائم نیسٹر پہلی بار تاریخ میں جو ہے برنوئی جا رہا ہے اسلامباد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان نے بارتی وزیراعظم کو بھی دعوت دیا ہے لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی اوفیشل جواب نہیں آیا لیکن جو انڈیا وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقل باتچیت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے نہیں ہے کہ پاکستان سے انڈیا بات نہیں کہہ رہا تو پاکستان سے بات کرنا ہے وہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے بات ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی the point is کہ the question یہ ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کیسے کرنا ہے کتنے دشمن ہمارے سیاست دان ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ جتنی ہماری دشمن ہے اتنے دشمن انڈیا ہمارا نہیں ہے انڈیا نے کب آگے یہاں دماغے کی ہیں مجھے پتائیں کونسی راہ ادھر آئی ہوئی ہے کونسے ان کے مجاہدین ادھر آئے ہیں مجھے پتائیں بھائی ان کے فورن منیسٹر نے صاف صاف منہ کر دیا کہ ہم تو پاکستان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ دور گزر چکا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی کریں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے بعد یہ چانس ہے کہ نریندر موڈی آ جائیں گے اس کانفرنس کے لیے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب سے موڈی صاحب آئے ہیں تو جیسے مسلمان ملکوں کے امپورٹن مسلمان ملکوں کے یہ ملیشیا انڈانیسیا دیکھیں نا اب کوئسن یہ ہے کہ ہر پسندے تو ملیشن پرائم نیسٹر آئے ہوئے تھے بنگلہ دیش کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھا جائے تو انڈیا انہیں کافی چیزوں میں ہیلپ کر رہا تھا جیسے انہیں الیکٹری سٹی پروائیڈ کر رہا تھا انہیں گیس پروائیڈ کر رہا تھا اور ڈیزل پروائیڈ کر رہا تھا اور ڈیزل کی جو پائپ لائن ہے ملک انڈیا بنگلہ دیش فرینشپ پائپ لائن وہ اب وقتی طور کے اس پر کام روک دیا گیس لوگ اگر ایسیو میں شرکت کے لیے پرائم نیسٹر آف انڈیا آ جاتے ہیں پاکستان تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوگا یا پھر کشمیر کے خصوصی حیثیت کی بہالی تک معاملات نورمل ہونا دونوں ملکوں کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے کس لیے کریں ساری عمر ان کو گدوں کو سمجھا سمجھا کہ میرے سمیت ٹھیک ہے ہم گدوں کو وہ سمجھاتے رہے ہیں کہ لڑائی جگڑا چھوڑ دو آ جاؤ اپنی ہماری جنتا جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے باج پائی ادھر آیا تھا نا ٹھیک ہے نائنٹی ٹو میں نواز شریف کے دور میں وہ یہ کہتا تھا آپ کے بس بجلو سٹر فالتو تھی ہمیں بیلی دے دو غربت ختم کرو کو تعلقات اچھا کرو تو پیچھے سے کارگل شروع کر دی یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مستقبل کے اندر آپ کی ایک کولڈ وار ہو رہی ہے آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کا بس اتنی بڑا چاہ چڑا ہو گیا کہ ہم چائنا کے یار ہیں اور انڈیا کے دشمن ہیں تو بھٹھی گئے اس سے زیادہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ابودابی میں آئی آئی ٹی دیلی کا انٹرنیشنل کیمپس اوپن ہوا ہے اور ابودابی کے کراؤنس پرنس نے اس کا اناؤگریشن کیا ہے اس کے نئے دور کا آراس ہوگا کیونکہ دیکھیں نریندر مودی صاحب کا جو تمام تر بیانیاں رہا ہے بالخصوص الیکشن کے دوران وہ پاکستان مقالف رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جے شنکر صاحب ہیں وہ بھی اپنی جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہاتھ بندی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان آتے بھی ہیں تو موصلہ کشمیر پہ کسی صورت اس کے ساتھ اس کو منسلک نہ کیا ہے مودی کی اگر پرسنیلیٹی دیکھی جائے تو اس کے خود بھی پرسنیلیٹی کے اندر بھی اس کے یہ ہے کہ مطلب نا ایک وہ سمجھتا ہے کہ مطلب انڈیا جو ہے نا وہ ایک از ای لیڈر اس ریجن کا از ای لیڈر نارندرہ مودی جو ہے اس کو اس چیز کی تو سمجھ ہے کہ میں نے پانچ سے لاکھ والے ملک میں بھی جانا ہے پانچ لاکھ والے ملک میں بھی جانا ہے چھوٹے سے چھوٹے ملک میں ٹھیک ہے دی اب اب آپ دیکھیں انڈیا اپنی فوج کو بھی وہاں انگیز کر رہا ہے انڈیا فوجی جو ہیں وہاں پہ جا کے ڈیفنس کالج میں جا کے پڑھتے ہیں انڈیا وہاں بھی بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ ہر مسلمان ملک کو ہمیشہ کے لیے خموش کر دینا چاہتے ہیں ان کشمیر تاکہ پاکستان اپنی ڈیپلومیسی نے ایک طور ندر موڈی کا یہ ہے کہ اس نے جہاں بھی جانا دو ملک جانا سنگاپور ہے امپورٹنٹ سنگاپور ہے اس کی میں بات بات کروں گا سنگاپور میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ سائیڈ لائن کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے انڈیا بات نہیں کہا رہا تو that doesn't mean کہ انڈیا پاکستان کے پاکستان سے بات کرنا is something else وہ تو point ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے بات ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی the point is کہ the question یہ ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کیسے کرنا ہے اور اس کے لئے کیا 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 جانا چاہیے آپ انہوں نے سنگاپور جانا تھا ہوں نے کہا چلو یار ایسے کرو ایک چھوٹا جا ملک انہوں نے بھی نال پالو and why because they support india's look east policy and act east policy ٹھیک ہے جی اور آسیان سے تعلقات بھی وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں کے قریب لے کیا ہے ٹھیک ہے جی اور اور بہت ساری جو international organizations میں بھی سپورٹ کرتا رہا تو وہ ایک چیز ضرور موجود ہے ٹھیک ہے لگتا ہے کہ جسے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے جب سے موڈی صاحب آئے ہیں تو جیسے مسلمان ملکوں کے important مسلمان ملکوں کے یہ ملیشیا انڈونیشیا دیکھیں نا اب question یہ ہے کہ ہر پچھلے تو ملیشین prime minister آئے ہوئے تھے اب یہ میں آپ اگر مجھے دیکھ رہے تھے تو میں نے ایک چیز بار بار کہی ہے بار بار کہی ہے بار بار کہی ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں تو ایشیا پیسیفک کے اندر یہ انڈو پیسیفک کے اندر جس کو جیسے اچھا لگتا وہ بول لے بھائی اٹلیس مسلمان ملک کے قریب چلے جو انڈونیشیا ملیشیا بورنائی دار اسلام بھی نہیں کریں گے مطلب اپنی سپیس کیسے بنانی ہے یہ وہ خطہ ہے جس میں دنیا کا مستقبل لکھا جانا ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مستقبل کے اندر آپ کی ایک cold war ہو رہی ہے آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کا بس یہ نہیں بڑا چاہ چڑا ہو گیا کہ ہم چائنا کے یار ہیں اور انڈیا کے دشمن ہیں تو بھا ٹھیک ہے اے 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 اس سے زیادہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی اس سے زیادہ ہمیں نہیں کچھ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اور مطلب اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے اس تو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے جی اب کوئیسن یہ ہے کہ آہ نارندرہ موڈی جو ہے اس کو اس چیز کی تو سمجھ ہے کہ میں نے پانچ سے لاکھ والے ملک میں بھی جانا ہے پانچ لاکھ والے ملک میں بھی جانا ہے چھوٹے سے چھوٹے ملک میں ٹھیک ہے جی اب اب آپ دیکھیں انڈیا اپنی فوج کو بھی وہاں انگیز کر رہا ہے انڈیا فوجی جو ہیں وہاں پہ جا کے دیفنس کالج میں جا کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور انڈیا آرمی کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ جا کے اور بہت ساری چیزوں میں تو جو انوال میں ہیں لیکن انڈیا have been very close with all these countries and particularly انہوں نے جسے کہتے ہیں نا and then export بھی کر رہا ہے وہ لمبی چھوڑی نہیں ہے تھوڑی export ہے but the question is برنائی دار علیہ السلام جو ہے it's very famous for its automobiles ہے transport sector ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں کروڈ آئل ہے انڈیا کو وہ چاہیے ہوتا ہے اور جو انڈیا کے اندر بہت ساری trade فیر جاؤں اس میں وہ برنائی کے لوگ آتے ہیں انڈیا بیسیکلی انڈیا نے اپنی جو ڈیریکشن ہم ادھر بردکت کر لی ہے نا ایک اپنا approach کر لی ہے ٹھیک ہے جی اور جس کی وجہ سے بہت سارے جو انڈیانز ہیں پہلہ دس ہزار کے قریب انڈیانز دیار دے تقریباً 10,000 انڈی